کنگ کون ہے کیا وہ آدھا شیر آدھا انسان ہے اس کا سٹائل ریسلنگ والا کیوں ہے اسے کون سی چیزیں اتنا مقبول بناتی ہیں دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹیکن سیریز کے مشہور کردار کنگ کے بارے میں یہاں بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم تقریباً ہر دوسرے روز گیم کیریکٹرز کی ویڈیوز آپ کے لئے لاتے رہیں گے تو اس ویڈیو کو کریں لائک اور چینل کو کریں سبسکرائب کنگ ٹیکن سیریز کے چند مشہور کرداروں میں سے ایک ہے جو کہ ایک گرائپلر ہے اور ووی میں استعمال ہونے والی ریسلنگ موفز کا استعمال کرتا ہے لوگ اسی لئے کنگ سے کھیلنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ مختلف ریسلرز کی موفز کا استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا گیم پلی یونیک ہے اس کا ملٹی تھرو سٹائل جس میں ایک کے بعد ایک دوسرا داؤ مارتا ہے یہ موفز پورے کرتے کرتے کنگ اپنے اپوننٹس کی لائف ختم کر دیتا ہے ٹیکن سیریز کے اندر اصل میں ایک اور کنگ بھی ہے اور نہیں ہم آرمر کنگ کی بات نہیں کر رہے ہیں تو یہ جاننے کے لئے اور کنگ کی دلچسپ کہانی سننے کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا کنگ چھوٹی ہمر میں یتیم ہو گیا اور اس نے اپنا بچمن سڑکوں پہ گزارا یہاں پہ اس کی بہت لڑائی ہوتی تھی ایک دفعہ ایسی ایک لڑائی کے دوران وہ شدید زخمی ہو گیا اور ایک چرچ کے سامنے گر گیا چرچ کے پریس نے اسے موت کے مو سے نکالا اور آہستہ آہستہ اس کی جان میں جان واپس آئی صحت مند ہونے کے بعد کنگ کو احساس ہوا کہ وہ غلط راستے پر ہے اور وہ چرچ میں پریس کی مدد کرنے لگ گیا اس کا خواب تھا کہ وہ ایک آرفینج بنائے تاکہ وہ سڑک پر یتیم بچوں کو ایک گھر اور ایک منزل دے سکے کچھ عرصے میں کنگ نے ایک آرفینج بنا لیا لیکن اس کو مکمل کرنے کے لئے پیسے ختم ہو گیا اس کے بعد کنگ نے ریسلنگ کرنا شروع کی تاکہ وہ لڑ کر پیسے کما کر اپنی آرفینج مکمل کر سکے یہاں سے کنگ کی زندگی ایک نیا موڑ لیتی ہے وہ دن میں لڑتا اور رات کو ان پیسوں سے اپنے مقصد کو پورا کرنے میں لگا دیتا کنگ لڑتے لڑتے پورے میکسکو میں مشہور ہو گیا اپنی اصل چناخ چھپانے کے لئے اس نے جیگوار ماس پہننا شروع کیا اسی وجہ سے وہ بیس پریس کے نام سے مشہور ہوتا چڑا گیا سامنا آرمر کنگ سے ہوا جو اسی کی طرح جیگوار ماس پہنتا تھا آرمر کنگ سے فائٹ کے دوران کنگ نے غلطی سے اس کی آنکھ پھوڑ دی جس کے بعد آرمر کنگ کا کریئر نیچے جاتا گیا اور اسے کنگ سے نفرت ہو گئی کنگ اپنے آرفینج کے لئے لڑتا رہا جب اسے کنگ آف آئرین فش ٹورنمنٹ کا پتا چلا ٹورنمنٹ کی بھاری رقم انعام کی وجہ سے اس نے اس میں شرکت کی جب آرمر کنگ کو پتا چلا کہ کنگ اس ٹورنمنٹ میں شرکت کر رہا ہے تو اسے ہرانے کے لئے اس نے بھی ٹورنمنٹ جوائن کر لیا تاکہ کنگ سے جیت کر وہ ریسلنگ کی دنیا میں اپنا نام دوبارہ منوا سکے ٹورنمنٹ میں کنگ کا آمنہ سامنا آرمر کنگ سے ہوا اور ایک بھرپور فائٹ ہوئی جس میں دونوں نے ایک دوسرے کو چت کرنے کی پوری کوشش کی اور آخرکار کنگ فاتح بن کے سامنے آیا کنگ یہ ٹورنمنٹ جیت تو نہیں پایا لیکن تھرڈ پلیس فنش کرنے سے اسے اتنے پیسے مل گئے کہ وہ اپنی آرفنج مکمل کر لے جب آرمر کنگ کو پتا چلا کہ کنگ اتنے بہترین مقصد کے لیے لڑتا ہے تو اس نے کنگ سے دشمنی ختم کر دی اور اس کا پارٹنر بن گیا اور تب سے دونوں ساتھ پریکٹس بھی کرتے رہے اور دوز بھی بن گئے وقت گزرتا رہا اور آرفنج کے خرچے کنگ کے کنٹرول سے باہر ہو گئے ایک بچہ بھی اس کی کیر میں جان کی بازی ہار گیا تو کنگ نے ڈپریشن میں شراب کو اپنا دوز بنا لیا اور وہ اکثر سڑک پر نشے کی حالت میں پایا جاتا آرمر کنگ کنگ کو اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور اسے بچوں کے لیے لڑنے کا مشورہ دیا دونوں نے ساتھ مل کر اپنی ٹریننگ دوبارہ شروع کی اور محنت کرنے کے بعد کنگ نے کنگ آف آئرنڈ فس ٹورنمنٹ میں شرکت کی لیکن اسے جلدی شکست ہو جاتی ہے ٹورنمنٹ ہارنے کے بعد کنگ ڈپریشن میں جانے کے بجائے اپنے آرفنج کے بچوں کو ٹریننگ دینا شروع کرتا ہے اور انہیں سیلٹ ڈیفنس سکھاتا ہے مگر کنگ کی داستان جلدی ایک بہت بڑے سانیے کی طرف آن پہنچی کنگ آف آئرنڈ فس ٹورنمنٹ ٹو کے بعد کنگ کا مقابلہ ایک وحشی مخلوق اوگر سے ہوا اور اس کے باوجود کہ کنگ نے اپنی پوری جان لگائی وہ اس درندے کے ہاتھوں قتل ہو گیا یہ خبر آرفنج کے بچوں کے لئے قیامت سے کم نہیں تھی لیکن جیسے ہر مصیبت اپنے ساتھ ایک اپورچنٹی لاتی ہے بیسے ہی اسی آرفنج سے ایک لڑکا جو کہ کنگ کی تربیت میں بڑا ہوتا ہے کنگ کا جیگوار ماس پہن کر آرفنج کو چلانے اور کنگ کی لکیسی کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ کنگ ہی کا ٹائٹل اپنا لیتا ہے شروع میں کنگ دے سیکنڈ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ ایک کے بعد ایک فائٹ ہارتا ہے جب آرمر کنگ کو پتا چلتا ہے کہ کنگ کا شاگرد اس کے نام سے لڑا ہے تو وہ اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے چار سال تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹینس ٹریننگ کرتے ہیں کنگ دے سیکنڈ مقابل جیتنے لگتا ہے اور اس کے پیسوں سے آرفنج کے خرچے چلاتا ہے کنگ آف آرین فسٹ ٹورنمنٹ 3 کے آغاز پہ آرمر کنگ کنگ دے سیکنڈ کو بتاتا ہے کہ کس طرح اوگر نے اس کے رہنما کو قتل کیا تھا یہاں کنگ بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے اس ٹورنمنٹ میں حصہ لیتا ہے کنگ یہ ٹورنمنٹ جیت نہیں پاتا اور جلت باہر ہو جاتا ہے ابھی اس ٹورنمنٹ کے ہارنے کا غم کم نہیں ہوا ہوتا کہ اسے ایک اور بری خبر ملتی ہے کہ اس کا منٹور آرمر کنگ بار میں ایک بحث کو روکنے کی کوشش میں مار دیا گیا ہے اور اس کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ کریگ مرڈاک ہے کنگ اور مرڈاک کا آمنہ سامنہ اس ٹورنمنٹ میں ہوتا ہے دونوں کیونکہ بنیادی طور پر ریسلرز ہوتے ہیں تو ایک کاٹے دار ٹکرا ہوتا ہے کنگ مرڈاک کو بلاخر چت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کنگ کے خلاف لڑائی میں مرڈاک کو اتنی شدید چھوٹے آتی ہیں کہ اسے ہاؤسپیٹلائز کرنا پڑتا ہے کنگ ہاؤسپیٹل میں مرڈاک کو قتل کرنے جاتا ہے لیکن وہاں پہ اس کے ماں باپ کے ساتھ تصویر دیکھ کر وہ اسے ماف کر دیتا ہے اور ان کی تصویر اس کے سینے پر رکھ دیتا ہے مرڈاک کنگ سے شکست کے بعد بہت غصہ ہوتا ہے اور کنگ سے بدلہ لینا اپنا مشن بنا لیتا ہے اور وہ مخالفوں کو ایک کے بعد ایک چھت کرتا ہے سارے ماہ جیتنے کے بعد وہ مائک لیتا ہے اور کیمرے میں دیکھ کر کنگ کو للکارتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کنگ کبھی یہی حشر کرے گا کنگ اپنے منٹر کی توہین دیکھتے ہوئے مرڈاک کا یہ چیلنج قبول کرتا ہے کنگ آف آرین فسٹ ٹورنمنٹ 5 میں کنگ کا مقابلہ ایک بار پھر مرڈاک سے ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے سے بھرپور فائٹ میں ایک دوسرے کو اپنے سارے موز مارتے ہیں یہ فائٹ ہر لحاظ سے ایک اپک فائٹ ہوتی ہے جس میں بلاخر کنگ مرڈاک کو چٹ کر دیتا ہے لیکن اس بھرپور فائٹ کی وجہ سے اس کے دل میں مرڈاک کی عزت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے فائٹ کے اینڈ پہ ہاتھ ملاتا ہے جب مرڈاک فائٹ کے بعد اپنے ڈریسنگ روم میں جاتا ہے تو ایک دم سے لائٹس بند ہو جاتی ہیں اور مرڈاک پر کوئی حملہ کرتا ہے لائٹس فوراں واپس کھل جاتی ہیں اور وہ شخص غائب ہو جاتا ہے مگر مرڈاک کو یہ عجیب شک ہوتا ہے کہ اس کو اٹیک کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آرمر کنگ ہی ہے ٹیکنڈ سکس میں کنگ کی اینڈنگ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کنگ آرمر کنگ کے گھر جاتا ہے اور اس کی تصویر دیکھتا ہے اس کے ہاتھ سے تصویر گر جاتی ہے اور ٹوٹے ہوئے فریم سے اسے پتا چلتا ہے کہ تصویر کے پیچھے ایک اور تصویر ہے جب وہ اس تصویر کو نکالتا ہے تو اس تصویر میں دو آرمر کنگ موجود ہوتے ہیں کنگ فوراں آرمر کنگ کی قبر پہ جاتا ہے تو وہاں مرڈاک کو قبر کھوتا ہوا دیکھتا ہے اتنے میں ایک پر اثرار سایہ ان کے سامنے آتا ہے اور وہ آرمر کنگ ہی ہوتا ہے کنگ اور مرڈاک اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہیں تو بتاتا ہے کہ آرمر کنگ دراصل دو لوگ ہیں ایک نہیں اور جسے مرڈاک نے مارا تھا وہ اس کا بھائی تھا اور اب یہ اپنے بھائی کا بدلہ مرڈاک سے ضرور لے گا اس کے بعد مرڈاک اور آرمر کنگ کے ترمیان ایک خونی لڑائی شروع ہوتی ہے اور لڑائی کی شدت سے دونوں شدید زخمی ہو کر ہاسپٹل میں داخل ہو جاتے ہیں کنگ کے مشورے پر مرڈاک آرمر کنگ کو ایک آفر کرتا ہے کہ ان کا اگلا میچ دراصل ریٹائرمنٹ میچ ہوگا اور جو حریف اس لڑائی میں ہار گیا وہ فائٹنگ کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھوڑ دے گا تو دوستوں یہ ہیکنگ کی اصل تردناک کہانی ٹیکن ایٹ میں یہ کہانی کس موڈ پر جائے گی اس کے لیے آپ کو ٹیکن ایٹ کا انتظار کرنا ہوگا اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ ہم آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے اور جلدی جلدی آپ کے لیے مزیدار ویڈیوز لاتے رہیں گے تو آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا